تصمیتی تیبوں میں جو تلسی کی تنڈی کو کھی میں تیبوں کو اپنی کامنا کر کر بھگوان کے سامنے تیئے میں رکھ کر چلا دیتا ہے تیئے کی طرح اس سے آرکی اتار دیتا ہے کرتے ہیں اس کا جنہ دوسری بار پرچھلی پر نہیں ہوتا وہ بھگوان کے گھولوں کے دھام میں جندگی بھرکی بڑھا دیتا ہے بہت تکلیف ہے اور نہیں ہو رہا کام بہت دنوں سے لگیاں نہیں ہو رہا ہرا موں لے جاؤ موں کے دانے تو دیتے ہیں گھر میں کیول اکتیس موں کے دانے لے کر جائیے اکتیس چاول کے دانے لے کر جائیے اور اکتیس ہی بلپتھ لے کر جائیے شنکر جی کے مندر میں جاؤ تین جی لے کر جاؤ موں کے دانے چاول بلپتھ چاول جو اکتیس لے کر رہے ہو اپنی کامنا کر کر شنکر جی کی دہلی پر رکھ دو جو کٹ پر کئی پر بھی اکانت میں اس کو رکھ دیا لے موں کے جو دانے لے کر رہے ہو اکتیس وہ نندی کے پاس میں جو نندی کا پاؤں اونچا رہتا ہے اس پاؤں کے پاس رکھ دیجئے اور جو اکتیس بلپتھ لے کر گئے ہو وہ اکتیس بلپتھ اشک سندری والی جو اکتیس بلپتھ لے کر گئے ہو اپنی کامنا کر کر پیلا چندن لال چندن لگا کر اس پر سمرکت کرتے جاؤں اس کی دنڈی جہاں سے پانی بیتا ہے اس اور ہونا چاہیے آپ نبیتان کر کر دیکھو اپنے آپ کا کام ہو گیا ہوگا سری شوائے نمستوبیا مہر حرم آدیو اگر چینل پر نئے ہے تو پلیز چینل کو سبسکر کریں دھنیواز